نبی نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی پچھ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مسجد اقصہ میں نماز پڑھی پچاس ہزار نمازوں کا ثواب اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی ایک ہزار نمازوں کا ثواب تو مسجد اقصہ کی بڑی فضیلت ہے وہاں بہت سارے پیغمبر مدفون ہیں دفن ہیں وہاں پہ تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فضیلت سے محروم نہ کریں اچھا اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی کی فضیلت میں بھی اضافہ ہو جائے کہ آپ مسجد اقصہ میں بھی نماز پڑھیں اور مسجد اقصہ کی فضیلت بھی اور زیادہ بڑھ جائے اب ہم اگر مسجد اقصہ جائیں تو ہمارے ذہن میں خلش رہے گی بھئی یہاں موسیٰ قلیم اللہ آئے بھئی یہاں یوسف علیہ السلام آئے بھئی یہاں ابراہیم علیہ السلام آئے بھئی یہاں پر دعود علیہ السلام آئے سلمان علیہ السلام آئے اور پتہ نہیں کتنے پیغمبر آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آئے تو اللہ نے مسجد اقصہ کی فضیلت کو چار چاند لگانے کے لیے سید الانبیہ آخری پیغمبر کو بھی مسجد اقصہ میں بھیج دیا آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں تاکہ مسجد اقصہ کی فضیلت بھی بڑھ جائے علماء جب وہ لوکیشن بتاتے ہیں یہاں نبی آئے تھے یہاں اپنے امامت کی ایک بات دوسری حکمت کیا تھی صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث اس کے تمام پیغمبروں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ میں امامت کیے اللہ نے تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا سارے پیغمبر اکٹھے ہوئے وہاں پہ اس میں بھی کیا مقصد تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کیونکہ جو سب سے افضل ہوتا ہے اس کو امام بنایا جاتا ہے ایک عالم ایک علمی نکتے کی بات کرتے تھے یہ دیکھو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ صرف نبی پہ نازل ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے پیغمبروں کو شاید سورہ فاتحہ نہ آتی ہو تو جب ہمارے نبی نے نماز پڑھائی تو ان کے طریقے سے پڑھائی ہوگی اپنے طریقے سے تو فاتحہ نبی نے پڑھی پیچھے سا پیچھے جو پیغمبر تھے وہ کیا تھے خاموش تھے اس کا مطلب بغیر فاتحہ کہ ان کی نماز ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے تو صرف سنی ہے تو یہ امام بنی فکر کا موقف ہے امام فاتحہ پڑھے گا پبلک سنے گی تو نماز ہو جائے گی لیکن یہ کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے کہ اس کو آپ مناظروں میں چیلنگ کرنا شروع کرتے اصل دلائل ہمارے وہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے جس شخص کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت مختدی کے لئے کافی ہے دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے امام کو امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اختیار کی جائے جب تلاوہ شروع کرتے خاموش ہو جاؤ جب ظالین کہتو آمین کہتو اس سے بھی پتہ چلتا ہے تو یہ دلائل ہمارے خیر ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام پیغمبروں کو جمع کیا تاکہ عملی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو جائے وہاں سے پھر براغ کی ذریعہ آپ کو آسمانوں میں لے جایا گیا اور یہ چند سیکنڈ میں یہ کام ہوا ہے اب یہاں پر جو ملہد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ہم کہتے ہیں جب کائنات نہیں تھی پہلی مرتبہ اللہ نے بنا دی یہ اقلن ممکن ہے بھئی وہ دماغہ ہوا تھا نا کائنات بن گئی تھی تو دھماکہ خود بخود کیسے ہو گیا انرجی کہاں سے آئی خدا نے اپنی طاقت سے اتنی انرجی پیدا کر دی جو ماتے میں تبدیل ہوئی یا ماتہ انرجی میں تبدیل ہوا جو بھی ہوا وہاں بیٹھا وہاں کوئی دیکھ رہا ہوگا تو بتا سکتا ہے کیا ہوا تھا تو وہ جب بغیر سبب کے اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے اس کا مطلب وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نبی نے نہیں کیا اگر نبی نے خود کیا ہوتا تو ایک اتراز بنتا تھا وہی اتنے تھوڑے سے عرصے میں آپ مزید یقصہ سے کیسے ہو کے آگئے یہ کام کس نے کیا ہے اللہ نے کیا تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اتراز جب بنتا تھا جب ہم کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ کر لیا ہے گھر اتراز بنتا تھا دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج کروائی گئی اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی تاکہ نماز کی جو فرضیت ہے نا وہ عام احکام کی طرح نہ ہو میراج پہ بھلا کے نبی کو نمازیں دی گئی ہیں تاکہ امت نماز کو دیگر اسلامی احکام کی طرح نہ ساتھ بھئی آپ نے جب کسی کو گفت دینا ہوتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پوسٹ کر دیتے ہیں اس کے گھر میں لیٹر آیا کھولا تو پانچ روپے نکلے اس کے اندر سے ٹھیک ہے نا پچاس روپے کا نوٹ نکلا یہ بھی ایک طریقہ ہے گفت دینے کا ایک طریقہ ہے کسی بندے کو بھیج دیا ایک طریقہ ہے آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں یہ بڑا گفت آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ میں آپ کی دعوت کروں گا آپ میرے گھر آئیں گے کھانا کھائیں گے سیلفیاں لیں گے ہم دونوں مل جل کے اس کے بعد یہ ڈبا میری موجودگی میں کھولے گا گفت نہ ڈبا آپ سمجھ جاؤ گے بیٹا کوئی چھوٹی چیز نہیں ویسے ہی اگر گفت دینے کے لیے بھیج دے دوسرا خالی ڈبا ہی بھیج دے وہ جب گھر بھلا کے دیا جائے گا تو چھوٹی چیز گفت نہیں دی جاتی تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بھلا کے نمازوں کا تحفہ دیا اور کیسے دیا پہلے پچاس نمازیں فرض کی دیکھو اللہ نے کرنی پانچ ہی تھی لوگ کہتے ہیں اگر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوتی تو پچاس ہو جاتی ہم تو بڑھ جاتے اللہ نے پچاس دینی نہیں تھی دینی کتنی تھی پانچ ہی دینی لیکن ایک پروسس کے تحت دینی تھی یہ بتانا تھا کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم حرمہ کا نماز ہی پڑھا کرو پچاس کا تو مطلب ہی ہوتا نا لیکن مجھے بتا ہے تم یہ کرنی سکتے تو چلو پانچ کرلو سواب کتنے کا مل جائے گا پچاس کامل جیسے آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی اور جنت سے نکلے تو یہ تو پلیننگ تھی اللہ میاں کی پہلے سے خطا نہ ہوتی تو جنت سے نہ نکلتے جنت سے نہ نکلتے تو زمین پہ نہ آتے تو آزمائش کہاں سے ہوتی تو پیدا تو کس کام کے لیے کیا تھا آزمائش کے لیے تو اللہ نے کہا چلو شیطان کو تھوڑا سا برغلانے تو آدم کو خطا کرانے تو اللہ کو بتائیے تو توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس بہانے یہ جنت سے نکلیں گے پھر ان کی اولاد کو میں بتاؤں گا کہ گناہ وہ چیز ہے جو آپ کو جنت سے نکالتا ہے اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ وہ چیز ہے تو دوبارہ جنت میں لے جاتا ہے اور یہ سبق بھی ملے گا کہ شیطان نے بھی غلطی کی آدم نے بھی غلطی کی شیطان کو حکم دیا سجدہ کر شیطان نے کہا نہیں آدم کو حکم دیا اس درخ کے قریب نہ جانا آدم بھی چلے گئے خطا دونوں سے ہو گئی نا لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی اللہ کو غصہ آیا تو شیطان غصے کے جواب میں توبہ کرنے کے بجائے اور اکڑ گیا اور کہنے لگا موت تک زندگی دے سب کچھ ہنم ملے کے جاؤں گا اکڑا آئے اب تک اور آدم کو جب پتا چلا اللہ کو غصہ آیا ہے تو آدم نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا ماف کر دے تُو نے ماف نہیں کیا برباد ہو جائیں گے اللہ کہتے ہیں ایسی پسند آئی توبہ ہم نے آدم کو دوبارہ منتخب بنا دیا تو ہم شیطان کی اولاد ہیں آدم کی تو کام شیطان والے کرنے ہیں آدم والے ہمارے ایک دوست ہیں مسخت میں انہوں نے کارٹ چھپایا کہ اولاد آدم کی طرف سے حسن قرآت کا انتظام کیا گیا ہے ان کے دادا آدم نام ہے ان کے دادا تو ان کے دادا کی اولادوں نے کوئی حسن قرآت کی محفل کا انتظام کیا تو کارٹ آیا اولاد آدم کی طرف سے میں حران کہی آدم علیہ السلام کی اولاد تو پوری کہنات ہے یا کوئی نئے بچے دریافت ہوئے آدم علیہ السلام ہو سکتے کہ وہ پرانے غار میں سے نکلے ہوں وہ آدم علیہ السلام کے جو سچی مچی کے قریب کے بچے ہوں ان کی طرف سے انتظام میں نے کہا یہ اولاد آدم تو سب لوگ ہی ہیں تو یہ آپ لوگ کی ہیں انہوں نے کہا ہمارے دادا کا نام تھا آدم میں نے کہا اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو صحت و رافیت والی زندگی اور ایسے پروگرام انہیخات کرنے کی بار بار توفیق اطاف کرنا تو خیر ہم کس کی اولاد ہیں آدم کی شیطان کی نہیں ہیں تو کس کے طریقے پر ہم نے چلنا ہے آدم کے غنتی سے بچنا ہے ہو جائے تو کیا کرنا ہے گڑ گڑانے اللہ کے ساتھ اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے تو اللہ کہتے ہیں سو بار گناہ کر کے سو بار بھی توبہ کی تو تو معاف توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی تو یہ بھی حکمت تھی خیر تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج پہ گئے نا تو اللہ نے جو پانچ فرض پچاس فرض کی تھی اللہ کو پتا تھا یہ نہیں پڑھیں گے پچاس نمازیں شادیاں کس وقت کریں گے پھر یہ پچاس نمازیں پڑھیں گے چار چار شادیاں بھی تو کروانی ہے نا بچے بھی پلوانے ہیں ان سے تو تو ہر وقت باوضو رہیں گے یہ تو پھر کیا خیال ہے ان کا تو وضو ہی نہیں ٹوٹے گا تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ یہ پچاس نمازیں لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ کیا کرنا احتراز کرنا حضرت موسیٰ سے بلقات ہوئی کیا دیا گیا آپ نے فرمایا کہ پچاس دی گئی ہیں حضرت موسیٰ نے کہا میری پر تو اس سے کم نمازیں فرض ہوئی تھی وہ پوری نہیں کر سکے آپ کی امت کیسے کرے گی ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے کتنی ہو گئی پانچ نمازیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کرے ہم سب کی ملقات ہو جنت میں ہم سب ان کو مبارک بات دیں گے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کیا خیال ہے تو لیکن حضرت موسیٰ سے ایک دفعہ بات کر کے نہ ہڑ جانا کیونکہ بہت زیادہ جلالی پیغمبر ہیں میں نے بتایا تھا نا موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوگا اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے حدیث ماتے ایک کھیچ کے تھپڑ لگایا اس کی آنکھ نکل گئے 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 جلال بہت تھا اپنے بھائی حارون کی داڑی پگڑ کے کھیچا تھا نا کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے تو خیر تو یہ میراج میں بہت بہت ساری حکمتیں تھی بہت سارے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موجزے کو اللہ نے ثابت بھی کیا مشرقین نے پوچھا کہ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصہ کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پورے طور پر کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی شخص ہو کے آتا ہے اسے پورا تھوڑی یاد ہوتا ہے کہ کون سا ستون کی در ہے اور کون سی جگہ کی در ہے لیکن مشرقین نے پروپیگنڈا شرک کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا نقشہ کر دیا بیت المقدس کا اور آپ نے پوری ایک ایک چیز اس کی بتائی پھر آپ نے ان قافلوں کا بھی بتایا جو راستے میں آ رہے ہیں وہ قافلیں جب پہنچے تو بالکل اس اس طریقے سے بتایا جس طریقے سے وہ قافلیں سفر کر کے آئیں تو یہ اللہ تعالی نے ایک موجزہ دکھایا اور اس میں حکمتیں کیا بر تمام پیغمبروں سے افضل ہے یہ ساتھ ہے